موسیقی کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندیرہ چھا جائے کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کی تاریکی کی برائی کا کیا مطلب ہے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی کی برائی سے خود کو محفوظ رکھنے کا حکم کیوں دیا اور رات کی یہ تاریکی اصل میں کیا ہے اور کیوں یہ صورت اللہ کی پسندیدہ صورت کہلاتی ہے تاریکی کی ایسی برائی جس سے بچنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلک یعنی صبح کے رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا تو اس کا کیا مطلب ہوا تاریکی کی یہ برائی اصل میں ہے کیا جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو یقیناً آپ حیران رہ جاؤ گے کیونکہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس تاریکی کی برائی سے جب وہ پھیل جائے اور گرہوں میں پونٹنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کی تو برائی بھی اسی کی پیدا کر دی ہے لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ ابلیس یا شیطان جس سے برائی کا آغاز ہوا تھا اسے اللہ نے برا پیدا نہیں کیا تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس نے برائی کا راستہ اپنی مرضی سے چھوڑاتا جس کی وجہ سے وہ گستاخ بنا اور کبر میں مبتلا ہوا قرآن کی آخری دو صورتوں میں اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسوسوں اور برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے سور فلک میں صبح کے رب کی پناہ لینے کا حکم ہے جبکہ سور انناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آنے کا حکم ہے سور انناس میں اللہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور صرف ایک چیز سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے اور وہ ہے شیطانی وسوسے جبکہ سور الفلک میں اللہ نے کئی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم کیا ہے عربی میں فلک کا مطلب کسی چیز کو پانڑ کے نکالنا یا کوئی چیز پانڑ کے نکل آئے یہاں مراد رات کی تاریکی کو پانڑ کر صبح کا اجالہ نکلتا ہے جیسے ایک بیچ درمیان میں سے پڑ جاتی ہے اور اس سے ایک پودا نکلتا ہے کئی عربی لوگت بشمول تاج العروس میں فلک کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پیدا کیا گیا ہو کیونکہ ہر ایک چیز کسی اور چیز کو پانڑ کر پیدا ہوتی ہے جیسے کوئی چشمہ پہاڑ کو پانڑ کر نکلتا ہے بادلوں سے پانی پانڑ کر نکلتا ہے پودے زمین کو پانڑ کر نکلتے ہیں کورے الفلک میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمام اندے کی برائیوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے یہ صورت ہمیں ہماری نفسیاتی اور سماجی برائیوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتی ہے جیسے رات کا اندیرہ جس وقت ڈر کا انصر زیادہ ہوتا ہے اور ایک انسان پر شیطانی عوامل اور وسوسوں کے حملوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور اس وقت جب کوئی آپ سے حسد کرے اور اس حسد میں وہ انسان آپ کو جانی یا مالی نقصان کو جانے کی کوشش میں ہو یا پھر جادو وغیرہ جس کے ذریعے کوئی آپ کو شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تب یہ صورت ان تمام باتوں سے ایک انسان کو محفوظ رکھتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو